موسیقی پاکستان قومی یک جہتی فورم سعودی عرب کے زیر احتمام اسلامی تعاون تنظیم OIC میں پاکستان کے مستقل مندوب صفیر رزوان سعید شیخ کے عزاز میں جدہ کے ایک مقامی رسٹورنٹ میں ایک پروکار اور ودائی تقریب ملکت کی گئی اس تقریب میں کانسل جنرل پاکستان خالد مجید اور پریس کانسل سید حمزہ گلانی نے خصوصی شرکت کی اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد بھی شامل ہوئے اس موقع پر رزوان سعید شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اس پیش آورانہ ذمہ داری میں ان کی اولین ترجیح ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنا رہی ہے پاکستان کے علاوہ اوائی سی وہ واحد تنظیم ہے جو مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے اٹھاتی ہے اور ستاون ملکوں کا وزن پاکستان کے بیان یہ کے پلڑے میں ڈالتی ہے حالیہ دنوں میں کشمیر کے یوم سیاہ کے موقع پر اوائی سی کا بیان قابل ستائش ہے اور دنیا کو واضح پیغام ملا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اکیلا نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی موالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ کانسل جنرل پاکستان خالد مجید نے اپنے خطاب کے دوران رضوان سعید شیخ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ رضوان سعید شیخ کے ساتھ سعودی عرب سے پہلے بھی کئی اور ممالک میں سفارتی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں اور انہوں نے رضوان سعید شیخ کو ہمیشہ اپنے منصب سے انصاف کرتے پایا دیگر مقررین میں پاکستان قومی اکجہتی فورم کے کنوینئر سید ریاض بخاری پاکستان مسلم لی قنون سعودی عرب کے چیئرمن چہدری محمد اکرم گجر شامل تھے اور ان سب نے رضوان سعید شیخ کو ان کی پاکستان کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی آگے آنے والی زمداریوں پر نیک خواہشات کا اظہار کیا تقریب کے آخر میں پاکستان قومی اکجہتی فورم نے سعودی عرب میں موجود پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے سعید رضوان شیخ کو اعزازی شیلڈ پیش کی